حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا جبکہ مسجد میں میرا رب خوش ہوگا بے نمازی کو قرض نہ دو کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا کیسے کرے گا اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے جس نے آرام پسند کیا وہ جلد ہی تباہ ہوا تین رشتے تین وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں پہلا رشتہ اولاد کا بڑھاپے میں دوسرا رشتہ دوست کا مصیبت میں تیسرا رشتہ بیوی کا غربت میں جو حلال کھائے سنت پر چلے لوگ اس کی شرارتوں سے بے خوف ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا حرام چیزوں سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے دو اکل مندوں میں کینا اور جھگڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اکل مند کسی بے وقوف سے الجدہ ہے جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اتنا ہی حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکٹ کو بوسا دیا ہجاب ایک عورت کی عظمت کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح غلاف کعبہ کی شان کو دوبالا کرتا ہے توقل ایک ایسی شئے ہے جس میں سوائے اچھائی کے برائی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا رشوت انصاف کو توبہ گناہ کو غیبت عمل کو نیکی بدی کو جھوٹ رزق کو اور صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے خدا کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنا خدا سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی دولت ہے جس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے دروت شریف کا ورد مومن کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا باتا مطلبی دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے مہتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے دنیا میں نیک کام کر کے مر جھانا آب حیات پینے سے بہتر ہے دنیا کی محبت اندھیرہ ہے اور جس کا چراخ پرہزگاری ہے غیبت کی وجہ سے چہرے کی نورانیت اور روزی کی برکت چلی جاتی ہے ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں صرف تین باتیں اپنے پلے باندھ لو کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا پہلی بات کوئی تم سے بد اخلاقی سے بات کرے تو تم اسے حسن اخلاق سے جواب دینا دوسری بات کوئی تیرا بھلا کرے تو تو پہلے اللہ کا پھر اس کا شکریہ دا کرنا تیسری بات اگر کوئی تم پر مسئیبت یا پریشانی لاحق ہو تو آج ہی کا مظاہرہ کریں